اسلام سے ذرا پہلے اگر آپ چلے جائیں تو خود مذہب کو اگر آپ لے لیجئے تو مذہب کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا تھا کہ جو سورس آف ایول ہے وہ خاتون ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کتاب پیدائش جو تورات میں ہے بک آف جینیسز جو سب سے پہلی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حوہ نے حضرت آدم کو بہکایا اور اس بہکانے کے نتیجے میں اللہ تعالی نے یہ حضرت حوہ سے یہ کہا کہ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں یعنی آپ کی جو اولاد ہے وہ جب بھی جنیں گی تو وہ تکلیف میں جنیں گی گویا کہ جو لیبر پینز ہوتی ہیں خواتین کو بائبل کے مضابعی اصل میں اس کی سورس یہ ہے کہ ان کی جو سب سے پہلی خاتون تھی حضرت حوہ انہوں نے اللہ تعالی کی نا فرمکی اور حضرت آدم کو بہکایا اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور مختلف جگہوں پہ یہ زیر بحث رہا مختلف مذاہب میں یہ زیر بحث رہا قرآن مجید کے نزول کے موقع پہ یہ بالکل صحیح ہے کہ جس بیکپورٹ طریقے سے حقوق دیے جا رہے تھے یا نہیں دیے جا رہے تھے قرآن مجید نے اسے ایک قدم آگے بڑھایا اور آپ کیا جانت ہوگا کہ انیس سو نوے کی دہائی میں ٹائم میکزین نے ایک بہت بڑا اداریہ چھاپا اور اس میں ہی بتایا کہ قرآن مجید جو ہے اپنی زمانے کی انقلابی کتاب ہے اس کے پیٹی لیے تھا سو سال گزر گئے ہیں قرآن کے نزول کے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے چکتے ہوئے سوال رکھوں جس کا ظاہرہ کے جواب ہم نساب دیں گے اور اس لئے اس کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات سے کروں کیونکہ دیکھئے ہمیں بہرحال اگر وہ سوال ہیں یا وہ اتراز ہیں یا وہ ابجیکشنز ہیں ان کو قرآن کی روشتی ہی میں سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور بجائے سے کہ ہم کسی رد عمل میں آئیں گیا مثال کے طور پر کسی ایسی جذبے کا شکار ہو جائیں جس میں ہم اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے اس طرح سے کریں کہ دوسرے کو سنب کریں اور اس کا کوئی دلیل ہم نہ دے سکیں تو یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے مثال کے طور پر دیکھئے قرآن مجید میں جو چیزیں زہر بحث آتی ہیں خواتین کے بارے میں اور جو باعث بنتی ہیں اترازات کا بھی اور کسی درجہ میں اوبجیکشنز کا بھی اس میں سب ٹاپ موسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا حق جو دیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہے تو یہ سب سے پہلا آپ کہہ لیجئے کہ اوبجیکشن یا سوال ہے کہ آخر یہ کیوں حق دیا گیا شوہر کو کہ وہ بیوی پر ہاتھ اٹھائے دوسرا جو پڑا سوال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا چائلڈ میریجز جو ہیں وہ جائز ہیں چائلڈ برائیڈز جو ہیں وہ جائز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے حد آئیشہ کے ساتھ یہ ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر چھے یا نو سال تھی تو اس کو سامنے رکھ کے چائلڈ برائیڈز کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے مذہبی لوگ چھوٹ چھوٹی بچوں سے شادی کرتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا پھر یہ دیکھئے کہ قرآن مجید ہی میں ایک خاتون کی گواہی کے بارے میں ذکر آیا ہے خواتینی گواہی کے بارے میں اور جو آیت ہے وہ بظاہر یہ کہتی ہے کہ ایک خاتون کی آدھی گواہی ہوتی ہے اگر آپ آگے بڑھیں تو آہدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں کم اکل ہیں بظاہر جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ناکسات العقل ہیں پھر اگر آپ ہماری فقہ میں دیکھئے تو اس میں یہ بھی بات بیان ہوئی ہے کہ خاتون کی دیت بھی آدھی ہوتی ہے اور مزید قرآن مجید کو اگر آپ واپس جانیے تو اس میں پھر یہ بیان ہوا ہے کہ اگر شیرز اور انہیرٹنس کے آپ دیکھیں تو اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ بیٹی کا جو شیر ہے وہ بیٹے کی نسبت آدھا ہے تو یہ میں نے چند چیزیں ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جن کے بارے میں دونوں روئیے ہمیں اپنانے چاہیے ان کو ہم بنیاد سے سمجھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ نہ صرف سوالات ہیں جو جدید ذہن میں پیدا ہوتے ہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے یہ وہ اعتراضات بھی ہیں جو ہمارے مذہب پر کیا جاتے ہیں ہم اس پر کھولی گفتگو کرنا چاہتے ہیں قامدی صاحب سے اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پسپنظر کی روچتی میں وہ ان سوالوں کا ترک جواب کی طرف بھی اشارہ کریں اور ہماری رہنمائی کریں کہ ایک خاتون کا اسلام میں کیا مقام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النمین فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات اس دنیا میں انسان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا وہ یہی تھا کہ انسان بحثیت انسان یا ایک دوسرے سے رنگ نسل مذہب کی بنیاد پر بہتر یا کمتر ہوتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطے کی تاریخ میں مذاہب کی تاریخ میں یہ سوال بڑا اہم سوال رہا ہے میں آپ سے جرد کرتا ہوں کہ اس وقت بھی جب ہم جدید سائنس کے اکتشافات کے دور میں جی رہے ہیں اس سوال کا علمی اور اقلی جواب بہت مشکل ہے اگر کوئی گروہ کوئی نسل یہ کہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سوال ہیں کتنی قومیں ہیں جن کو ہم ابروجنل کہتے ہیں وہ آسٹیلیا میں بھی ہیں یا امریکہ میں بھی تھیں افریقہ میں بھی ہیں کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سب انسان کی حیثیت سے برابر ہے ہمارے موجودہ علم میں حضرت سے اب باز چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں جو اس کو ایک بنیاد پر ہم کرتی ہیں لیکن یہ موجودہ علم تو اب پیدا ہوا ہے قدیم ترین زمانوں سے جس چیز نے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ انسان کی حیثیت سے خواہ وہ عورت ہے یا مرد خواہ وہ گورا ہے یا کالا خواہ وہ عجمی ہے یا عربی وہ کسی بھی جگہ رہتا ہے کہیں پیدا ہوا ہے جس چیز نے یہ سبق دیا ہے کہ وہ بالکل برابر ہے وہ صرف مذہب اس کے سوا کوئی دنیا کی تعریف میں چیز یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں آپ میں سے جن لوگوں کو مطالعہ کا شوق ہے وہ چاہیں تو قدیم ترین فلسفیوں میں اپلاتون اور ریسٹو کو پڑھ لیں اور قریبی زمانے کے فلسفیوں میں عورتوں کے بارے میں اور دوسری قوموں کے بارے میں نتشے کے خیالات سے استفادہ کر لیں یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کسی بھی علم کی بجات پر انسانیت کی برابری ثابت نہیں کی جائے سکتا اب جدید سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے جو کچھ مذہب کہہ رہا تھا لیکن اب سے پچاس سو سال پہلے تک بھی انسان کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں تھا یہ صرف اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے انسان کو یہ بتایا کہ ساری انسانیت کی پدا ایک آدم و حبہ سے ہوئی چنانچہ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید میں سورہ نسا میں جب انسانوں کو باہمی رشتوں کے بارے میں تلقیم کی تو کن الفاظ میں کی یا ایوہ الناس اتکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا و خلق منہا زوجہا و بس منہما رجالا کثیرا و نسا لوگوں اس پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جنس سے پیدا کیا اسی جنس سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ایک مرد اور عورت سے یہ ساری انسانیت پیلا جائے اس طرح گویا قرآن مجید نے فلسفہ و علم کی سطح پر وہ بنیاد پراہم کر دی کہ سارے انسان اپنی پیدائش کے لحاظ سے اپنی خلق کے لحاظ سے انسان ہونے کے لحاظ سے یہ سہاں ہیں برابر ہے ان کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا نہ مرد اور عورت میں نہ گورے اور کالے میں نہ آجمی اور عربی میں نہ امریکی اور پاکتانی میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا چنانچہ قرآن مجید کی یہی تعلیم ہے جس کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اعلان کیا اور انہی الفاظ میں لوگوں کو بتایا کہ کل لکم من آدم و آدم من تراب تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا تھا تو وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے نہ رنگ کے اعتبار سے نہ نسل کے اعتبار سے نہ کسی اور لحاظ سے اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ اس میں ہے کہ کون آگے بڑھ کر اپنے اخلاق کو کتنا زیادہ پاکیزہ بنا لیتا ہے اور یہ دروازہ مردوں کے لیے بھی کھلا ہے عورتوں کے لیے بھی کھلا ہے اس وجہ سے جہاں تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کا تعلق ہے وہ میرے نزدیک سب سے پہلے اس بنیادی مسئلے کو واضح کرتی اس کے بعد فلسفی اور علم کی سطح پر اس بحث کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ انسانوں کے مابین کوئی فرق کیا جائے آج آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں بہت سی باتیں مان لی گئی ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو آج سے پچاس سو سال پہلے بھی اس طرح نہیں مانی جاتی تھی جس طرح اس وقت مانی جا رہی ہے یہ جمہوریت جس کے فوائد سے آپ مطمئتے ہو رہے ہیں اس کو آج سے پچاس سو سال پہلے لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے سن سنتالیس تک تو خود برسویر میں برطانی غزنہ کی حکومت توہات بنیاد پر قائم اور یہ معلوم ہے کہ سی دو سد پہلے مغربی اقوام یہ استضلال کیا کرتی تھی کہ ان کو ایک فطری تہذیبی برطری حاصل ہے چلانچہ وہ دنیا پر حکومت کا حق رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نازی تحریک مغرب میں اٹھی تھی اور کس اصول پر اٹھی تھی اور اس میں نسل پرستی نے کیا بیانت صورت اختیار کر لی تھی تو آج سے چودہ سدی پہلے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کو یہ بنیادی سبب دیا یہ انسانیت اور قصف و علم کی سطح پر سب سے بڑا انسان ہے اس میں یہ بتا دیا گیا کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور وہ دونوں ایک ہی جنس سے تھے خلقہ منہز اوجہا یعنی باعتبار جنس ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ایک ہی جنس سے پھر قرآن مجید نے جو مختلف قوموں نے مذہبی پسمندر میں چیزیں داخل کر دی تھی ان میں سے ایک ایک کی تردیب کر دی جس کا ایک حوالہ انہوں نے دیا کہ بائبل میں یہ بات کہہ دی گئی تھی یہاں میں وضاحت کر دوں کہ میں نے چونکہ یہ کہا ہے کہ تمام انبیاء نے یہی کیا تو بائبل کے بارے میں غلطہ ہی کا اضالہ کر لی عام طور پر خیال کیا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ بھی اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بائبل پوری کی پوری کوئی الہامی کتاب ہے ایسا بالکل نہیں ہے قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے یہ بتایا زبور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یہ بتایا انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یہ بتایا کہ دوسرے پیغمبروں پر بھی کچھ چھوٹے چھوٹے صحیفے یا مقصر رسالے نازل کیے گئے یہ بتایا چنانچہ یہ ساری چیزیں بائبل کے اندر موجود ہیں پوری بائبل الہام نہیں ہے بائبل کی کیا نوعیت ہے بائبل حقیقت میں تاریخ کی کتاب ہے یعنی جس طرح ہمارے ہاں ہسٹری کی کتابیں موجود ہیں پلکل اسی طرح بنی اسرائیل نے اور ان کے بعد خود مسیحیوں نے بھی اپنی تاریخ کو ایک بالیوم میں مرتب کر دیا ہے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے کتاب پیدائش سے جنیسس سے اور تاریخ بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تورات آگئے گی اب زبور آگئے گی تو گویا اس کے اندر تورات کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی ساٹھ ستر اسی صفحے کی کتاب ہے زبور کب یہی حال ہے انجیل اس سے بھی مخصر ہے بائبل کوئی پندرہ سو صفحے کی ہے اس میں باقی ساری ہسٹری ہے تاریخ ہے تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس تاریخ میں جو بعض چیزیں پھر ارز کر دوں تورات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے زبور میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے انجیل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تینوں کتابیں بلکل وہی پیغام پیش کرتی ہیں جو پیغام قرآن مجید کا ہے ساری انسانیت ایک آدم و حبہ کی اولاد سب کے سب خدا کی زمین پر برابر ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے سب کتابیں یہی پیغام دیتی ہیں انجیل تو اس کو بلکل ذروہ کمال پر آخری درجے پر پہنچا دیتی اور اگر نہ کبھی آپ سیدنا مسیح علیہ السلام کی چیزیں پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے خواتین سے مردوں سے خطاب کرتے ہیں اور کس طرح اپنا پیغام پیش کرتے ہیں یہ بائبل ہسٹری ہے جس میں بعض چیزیں اس نوعیت کی آگئیں جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے قرآن نے ان میں سے ایک ایک کی تردید کر دی اس کی تردید کر دی کہ آدم علیہ السلام کو کسی عورت نے بہکایا تھا یعنی حبہ نے بہکایا تھا بتا دیا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا چنانچہ دیکھ لیجئے سورہ بکرہ میں دیکھ لیجئے سورہ عراف میں دیکھ لیجئے سورہ تاہہ میں دیکھ لیجئے جہاں قصہ آدم تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے وہاں بالکل سراحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ بہکانے کا کام دونوں کو کیا گیا آدم کو بھی اور شیطان نے بہکایا اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا میلان رکھا ہے اسی میں خیر پر شر نے غلبہ پا لیا اور وہ بہک گئے اور دونوں ہی کے بارے میں کہا ہے یعنی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی فل دونوں نے کھایا فَاَقَلَا مِنْهُمَا قرآنِ مجید کی جو زبان ہے عربی اس میں بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو عام زبانوں میں ایک بارک کا سیغاہ ہوتا ہے جمع کا ہوتا ہے اس میں ایک مصنع کا سیغاہ بھی ہوتا ہے یعنی دو کے لیے الگ فل استعمال ہوتے ہیں ایک کے لیے الگ زیادہ کے لیے الگ اور دو کے لیے الگ راچہ بڑی سراحت سے یہ بتایا ہے کہ دونوں کو بہکایا دونوں بہکاوے میں آئے دونوں نے بھلکایا یعنی بالکل وضاحت کے ساتھ اس بیانت بیانت کر دی اسی طرح یہ جو روایت پھیل گئی اور بائبل کی وجہ سے پھیلی میں پھر ارز کر دوں کہ کسی الہامی کتاب کی وجہ سے نہیں بائبل ہسٹری کی وجہ سے تاریخ کو جیسے لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی اگر آپ ہماری تاریخ پڑھیں یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں یا مورفین نے جو تاریخ کتابیں ہیں تبکہ یہ سب تاریخ ہے جب آپ اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ایسی بہت سی چیزیں ملتی ہیں تو اسی طریقے سے بائبل ہسٹری میں بھی یہ بیان ہو گیا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا قرآن مجید نے تخلیق آدم کو جگہ جگہ موضوع بنا کر یہ بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا یہ دونوں ایک جنس سے پیدا ہوئے ایک ہی جنس ہے ایک ہی طریقے سے دونوں پیدا ہوئے ہیں بلکہ اس طریقے کی تفصیل کر دی اور اگر سوال کا موقع ہوا تو میں یہ ارز کروں گا کہ اتنی خوبصورتی سے اس کی تفصیل کر دی کہ جدید سائنس کے سارے اکتشافات دارون کے نظریہ ارتقا میں تو آج بھی دس سوالات تعدہ کرتے ہیں قرآن نے تخلیق کا پروسس جس طرح بیان کیا اس میں کوئی ایک سوال بھی تعدہ نہیں ہو ٹھیک ٹھیک جدید علم کے پورے تقاضوں کے ساتھ وہی بات سامنے آتی ہے جو قرآن مجید نے پوری وضعات سے بیان کر دی یہ تو اس کی بھی ویا آخری درجہ میں تردید کر دی اور یہ بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ایک ہی پروسس اختیار کیا گیا اور اس کے ذریعے سے آدم و حبہ پیدا ہوئے پھر ان کے باہمی تعلق سے آگے مختلف نسلیں حیلنی شروع ہو گئی ان کے مابین کوئی پرک نہیں اس کے بعد وہ دنیا آتی ہے جس میں مجھے بھی زندگی بسر کرنی ہے آپ کو بھی زندگی بسر کرنی ہے اس دنیا کا نظم ہمیشہ سے ایک بڑا بسلہ رہا ہے کیوں بہت بڑا بسلہ ہے بہت بڑا بسلہ اس لیے ہے کہ ہم سب انسان انسان ہونے کی حیثیت سے تو بالکل برابر ہے لیکن اپنی صلاحیتوں اپنی افتاد طبع اپنے معاملات کے لحاظ سے ہمارے درمیان بہت فرق کوئی شائر ہے کوئی عدیب ہے کسی کے اندر سائنسی چیزوں کو دیکھنے کی بڑی صلاحیت ہے کوئی ریاضیاتی چیزوں کو اپریشیٹ کر سکتا ہے کسی کے لیے نظم کے معاملات بہت عام ہوتے ہیں کسی میں بڑا لاوبالیپن ہوتا ہے تو طبیعت مزاج افتاد طبع صلاحیتیں ان کے لحاظ سے بہت فرق رکھتا ہے جنانچہ اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے تو تم سب برابر ہو لیکن نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتُهُمْ فِي الْحیاءِ الدُنْيَا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک مَعِشَت کا نظام بنایا ہے جس کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں انسانوں کے مابین اس کو قرآن مجید ایک بڑی خوبصورت تعبیر دیتا ہے فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ اَلَا بَعْدَ یعنی کسی نہ کسی معاملے میں ہم نے کسی کو فضیلت دی ہو چاہیے یعنی کوئی علم میں فضیلت رکھتا ہوگا کوئی شعر و عدب کے ذوق میں فضیلت رکھتا ہوگا کوئی ہنرمندی میں فضیلت رکھتا ہوگا کوئی کاروباری چیزوں کو سمجھنے میں فضیلت رکھتا ہوگا تو ایک یہ اصول بیان کیا کہ انسان انسان ہونے کی طور پر تو بلکل برابر ہیں لیکن اپنی صلاحیتوں کے لیے آپ سے برابر نہیں اور یہ ایک بلکل بدی ہی بات ہے اوویس چیز ہے اسی کی بنیاد پر اس وقت بھی دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے آپ یہ تو نہیں کرتے کہ کسی منصب کے لیے کسی عوضے کے لیے کسی ذمہ داری کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ کوئی میرٹ نہیں کیونکہ سارے انسان برابر اسی طریقے سے دنیا بھر میں جو علوم و فنون کے ماہرین پیدا ہوئے ہیں ان کا فرق اتنا واضح ہے اتنا واضح ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سائنس پڑھی تھی ان میں اور آئین سٹائن میں کوئی فرق نہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تقبندی کر لیتا ہوں مجھ میں اور غالم اور اقبال میں اور فردوسی میں اور شیکسپیر میں کوئی فرق نہیں یعنی غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بھی رکھے تقابط بھی رکھا ہے اور اسی میں اس انسانی اجتماع کا حسن ہے سارا حسن اسی چیز میں ایک یہ بات دوسرے یہ کہ اس دنیا میں جس طرح وہاں جو میں نے آیت کا حوالہ دیا یہ بتایا کیوں فرق رکھا ہے تو اس فرق کا جواب بھی ہے سورہ زخرف میں ہی آئے کہ میں نے یہ جو تمہارے درمیان صلاحیت کا تقابط رکھا ہے فرق رکھا ہے یہ جو میں نے مختلف لوگوں کو مختلف ذوق دیئے ہیں جو ان کے لئے حالات مختلف پیدا کر دیتا ہو اس کی وجہ کیا ہے تو یہ بتایا کہ لِيَتَّخِذَا بَعَضُكُمْ بَعَضًا سُخْرِيَا تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو کیونکہ اگر سارے کے سارے شاعر بیاز کھول کے بیٹھ جائے تو دنیا کیسے چلے گی یہ ممکن نہیں کسی طریقے سے ایک دوسرے سے کام لے سکو تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ انسانیت کی برابری بالکل الگ چیز ہے وہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہے صلاحیت کی برابری نہیں رکھی اس کائنات میں بہت فرق پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور انسانوں کے ماں بین دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی تخلیق کا جو پروسس اختیار کیا گیا ہے وہ پروسس یہ نہیں ہے کہ پندرہ بیس سال میں بچے آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں ہم کسی درخت سے ان کو اتار کے لے آتے ہیں انسان کا بچہ سب سے ناتما پیدا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں جانوروں کے بچے بھی اگر آپ کو کوئی نیشنل جیوگرافک پر دیکھنے کا موقع ملا ہو یا اینیمل پلینٹ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانوروں کے بچے یعنی ادھر پیدا ہوتے ہیں ادھر اٹھ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن انسان کا بچہ آخری درجے میں ناتما پیدا ہوتا ہے اٹھ نہیں سکتا بات نہیں کر سکتا اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا کوئی پندرہ بیس سال تک وہ جبلتوں کے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا اور پھر تعلیم و تربیت کا محتاج ہو جاتا ہے یعنی جانوروں کے بچے تو اپنے انسٹنٹ کے ساتھ پربش پا لیتے ہیں اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر لیتے ہیں لیکن انسان کے بچے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اس کی ناتوانی اور آجزی ہے اٹھ نہیں سکتا کام نہیں کر سکتا اپنے موں میں ایک دودھ کا کترہ نہیں ڈال سکتا وہ محتاج ہے کہ ایک گھر ایک خاندان ایک آغوش ایک سایہ شفقت اس کو میسر رہے اور کئی برس تک یہ کوئی دو دن چار دن پانچ دن بیس دن کی بات نہیں کئی برس تک اور پھر دوسرا بسلہ وہ یہ ہے کہ انسان بننے کے لیے اس کو تعلیم تربیت اور تہذیب کی ضرورت ہوتی یعنی انسان اپنا علم اس کو منتقل کرتا ہے پھر اس کی تہذیب کرتا ہے سال پچیس سال تیس سال بلکہ اب تو یہ زیادہ مدت ہو رہی ہے اس میں والدین عیسار کر کے اس کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو سکے تو دوسرا مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا چنانچہ یہ ضرورت ہوئی کہ انسان کے لیے ایک ادارے کا بندوبست کیا جائے ادارے کا میں پھر ارز کر رہا ہوں جو اس کے تخلیقی پروسس سے لے کر اس کے دنیا میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے تک اس کو تحفظ پرام کرے یہ ناغذیر ہوا تیسرا جو مسئلہ قادر ہوا وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالی نے ارادہ اور اختیار دے رکھا ہوا ارادے اور اختیار کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ استعمال ہوگا یعنی اگر استعمال کرنے پر پابندی لگا دی جائے تو پھر تو ارادے اور اختیار کے کوئی معنی نہیں ہے جب آپ اس کے استعمال کی آزادی دیں گے تو یہ آزادی غلط بھی استعمال ہوگی اور صحیح بھی استعمال ہوگی اس کے غلط استعمال کے نتیجے میں دنیا میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے یعنی لوگ ایک دوسرے کو مارنے نکل کھڑے ہوتے ہیں ڈاکے ڈالنے نکل کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کی عبرو اور عزت پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے حق مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں انسانی ہوتے ہیں وہ سارے اس کے لیے ناغذیر ہوا کہ ایک نظم بھی قائم کیا جائے جو ریاست کی سطح پر خواہ وہ قبیلیں ایک ایسی ریاست ہو کہ آج کی جدید منظم ریاست لوگوں کو امن فرام کیا جا سکے تو یہ تین چیزیں ہیں بنیادی چیزیں ہیں یعنی ایک یہ کہ انسانوں کو ایک آدم حبہ سے پیدا کر کے انسانیت میں بلکل برابر قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے مواقع میں فرق رکھا ہے دوسرے یہ کہ انسان کو اپنی تعلیم تربیت پرورش پرداخت یہاں تک کہ پیدائش کے لیے بھی ایک خاندان کی ایک ادارے کی ضرورت ہے وہ اس کے بغیر ان مراحل سے نہیں گزر سکتا اور تیسرے یہ کہ اس دنیا کے اندر امن یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم کو ریاست کا ایک نظام قائم کرنا پڑتا ہے یہ جو ضرورتیں ہیں اور یہ جو بنیادیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے کچھ احکام دیئے وہ احکام ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں مثال کے طور پر میراس کے بارے میں ایک قانون ہے اسی طرح مثال کے طور پر خواتین کے ساتھ شادی بیعہ کے معاملے میں حقوق اور فرائز کی تقسیم ہے اسی طرح کا معاملہ ریاست کے نظم کا ہے کہ اس میں کیا معاملہ کیا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں جو اللہ کی شریعت کے حکام ہیں ان کو بالکل انصاف کی نظر سے جذبات سے بالتر ہو کر سمجھنا چاہئے کس اصول پر دیئے گئے ہیں کیوں دیئے گئے ہیں اس میں اللہ تعالی نے کیوں رہنمائی کی ہے کیوں رہنمائی کی ہے تو بہت سادہ جواب ہے اور وہ یہ کہ اس وقت دنیا کی پانچ ہزار سال کی علمی تاریخ کو اب پڑھ لیں صرف یہی نہیں ہے کہ فکر و فلسفے نے اس بنیادی بات کے خلاف بہت سے کمزور طبقات کو دبا کر رکھا ہے اور بڑا ظلم کیا ہے عورتوں پر بھی ہوا ہے کمزور طبقوں پر بھی ہوا ہے یہاں تک کہ غلامی جیسی لعنت انسان نے بلکل قانون کی سطح پر بنا رکھی ہوئی تھی جائز سمجھا جاتا تھا اس بات کو کہ اچھے بلے انسانوں کو غلام بنا لیا جائے اسی طریقے سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ موجودہ زمانے میں جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت مطمدن ہو گیا ہے بہت محذب ہو گیا ہے لیکن میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس میں علم و عقل کی بجائے بہت سے فیصلے جذبات کی بنیاد پر ہوتے ہیں یہ سبب ہے کہ بعض معاملات میں یعنی ایسا نہیں ہے انسان کو علم و عقل دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے اور ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو تہذیب بناتی ہے آپ دیکھیں اس نے کیا نئی دنیا قائم کر دی ہے حیرت انگیز دنیا میں میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اقبال نے کہا تھا وہ ہو چکا ہے جو کچھ بھی تھا اس سب کچھ کے باوجود چونکہ انسان اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بعض بنیادی معاملات میں ہدایت اور عرمائی قرام کی وہ بعض اوقات مس انٹرپرٹ ہو کر غلط فہمیوں کا باعث بنتی ہے یعنی بنیادے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں وہ اس کا باعث بنتی ہے اب یہ دیکھئے کہ ہم پہلے ریاست شروع کرتے ہیں ہم مجبور ہیں اس کے لیے کہ ریاست کا ایک نظم قائم کریں ریاست کا ایک نظم قائم کرنا ہماری ہوا اور پانی کی طرح ضرور ہے اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھیں مذاہب کے اختلاف کے باوجود رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود کلچر کے اختلاف کے باوجود اس پر دنیا کا اتفاق ہے کہ نئی انسان اس طرح جنگل میں نہیں رہ سکتا اس کو اپنے اندر ایک نظم قائم کر کے ریاست قائم کر کے رہنا ہے دنیا میں اس وقت سینکڑوں ممالک موجود ہیں جن میں بہت فرق ہے یعنی جغرافیہ کے لحاظ سے تاریخ کے لحاظ سے ثقافت کے لحاظ سے لیکن ریاست قائم ہے اپنی جگہ تو اس بات کو مان لیا گیا اب جب آپ ریاست قائم کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو کام آپ کو کرنا پڑے گا وہ کیا ہے اس کو ایک لفظ میں قرآن ادا کرتا ہے وہ یہ کہ نظام اطاعت بنانا پڑے گا اس کو آج کی جدید تعبیر میں ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو قانون کے سامنے سر جھکانا پڑے یعنی ویسے تو تو مجھے کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے لیکن قانون کے سامنے اور قانون غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر آدمی مانے گا کہ جب ہم نے ایک نظم قائم کر لیا ہے تو اس میں قانون کے سامنے سر جھکانا پڑے گا قانون کہیں آسمان پر نہیں ہوتا انسان بناتے ہیں آپ دیکھیں امریکہ میں بھی قانون سازدارے ہیں جو قانون بناتے ہیں ہمارے ملک میں بھی قانون سازیدارے ہیں جو قانون بناتے ہیں چلے مان لیجئے کہ کسی جگہ بادشاہت ہے تو وہاں بھی انسان ہے جو قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں جب بھی وہ قانون بنایا جائے گا تو وہ ایک نظام اطاعت بنا دے گا میں پاکستان کی سڑک پر کھڑے ہوئے ایک کانسٹیبل کے ہاتھ اٹھا دینے پر اس کے سامنے سر جکانے کے لیے تیار ہوں اگر میں نے قانون کی خلاف وردی کی ہے تو وہ میرے خلاف اقدام کرے گا میں وہاں کھڑا ہو کر یہ تغریر نہیں کر سکتا کہ میں دین اور دنیا کے علوم جانتا ہوں تم کون ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو نظم قائم کیا گیا ہے اس کے سامنے مجھے بھی سرنڈر کرنا ہے آپ کو بھی سرنڈر کرنا ہے اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ کر کہ دیکھئے یہ کیا دنیا ہے اس کے اندر عالی سے عالی عالم کو غالب اور اقبال کو فردوسی اور شیکسپیر کو ایک انپرد کانسٹیبل کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ تم جو چاہے اس کے ساتھ کر لو تو یہ کوئی صحیح تعبیر نہیں ہوگی یہ بات کو غلط جگہ رکھنا ہے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں کوئی بددو وزیراعظم بن جائے یہاں ٹرمپ صاحب ہو جائے بارال ماننا پڑتا ہے کہ صدر مملکت وہی ہے اور وزیراعظم وہی ہے ماننا پڑتا ہے یہ کیوں ماننا پڑتا ہے اس لیے کہ امن ہماری ضرورت ہے ورنہ بحث کی جا سکتی ہے بتایا جا سکتا ہے یہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بائیس کروڑ کا ملک ہے پاکستان اس میں بہت آقل بالک لوگ ہیں عالم فادل لوگ ہیں علم و فن کے ماہرین موجود ہیں اس میں یہ بددوی رہ گئے تھے ہمارے لئے لیکن اس سب کچھ میں باوجود آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ نہیں جو نظم بھی قائم ہو گیا ہے اور اس میں جو اصول بھی قائم کر لیا گیا ہے اس اصول کو پریویل کرنا ہے وجہ کیا ہے ہم یہ سکریفائز کرتے ہیں اس امن کے لیے جو انسان کو حاصل ہونا چاہیے یعنی ایک عالم بھی ایک فاضل بھی وہ سر جکاتا ہے اس کے سامنے صرف اس لیے کہ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے سوال یہ ہے کہ لوگوں کے اعتماد بنیاد پر ایک نظام قائم کر دیا گیا ہے اب ہم اس کے سامنے اور اس کو ہم اپنا شرف سمجھتے ہیں اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک نظم قائم کیا ہے اس نظم میں جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نظم اطاعت ہے اس کا حکم کیسے دیا یہ فرمایا اور یہ عربوں کو کہا آپ جانتے ہیں کہ عرب اپنا کتنا فخر رکھتے تھے اپنی چیزوں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں سے کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی نکٹا حبشیری حکمران بنا دیا جائے آپ سنیے دران پر جس کا سر منقے جیسا ہو تم اس کے سامنے سر جھکاؤ گے اس کی اطاعت کرو گے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سارا فخر سارا غرور رنگ نسل کی برتری کے احساسات یہ سب ختم ہو جائیں گے شیخ سپیر اور غالق کو بھی فردوسی اور اطار کو بھی سر جھکانا پڑے گا اس لیے کہ وہ برتری ماننا ناگزیر ہے اس کے بغیر عبن قائم نہیں ہو سکتا یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ جو اسلام کے حکام ہیں یا دنیا کے حکام ہیں اس میں یہ تقریر کر کے کہ سارے انسان برابر ہیں تو یہ یہاں پر کیوں کیا گیا ہے کہ سارے انسانوں کی بجائے ایک نظم قائم کر کے اس کے سامنے بڑے سے بڑے آدمی کو جھکا لیا گیا ہے تو اس کو آپ بے انصافی نہیں کہہ سکتے یہ انسان کی ضرورت ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ناگزیر ضرورت ہے بلکل یہی معاملہ خاندان کے نظام کا ہے خاندان کا نظام یہ نہیں چل سکتا اگر اس کو بھی ایک ادارے کے طور پر نہ لیا جائے چنانچہ قرآن مجید کو اس بات پر اسرار ہے اور انبیاء نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ ادارہ جب بھی قائم کیا جائے گا اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس دنیا میں انسان نے اپنے پیٹ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں کوئی چھت بھی فرام کرنی ہے پھر انسان گدے کی طرح اور گھوڑے کی طرح گاز پر اکتفاہ نہیں کرتا وہ اپنے اندر بڑا تنبو رکھتا ہے تو اس نے دنیا میں ترقی بھی کرنی ہے سب معاملات کرنے ہیں تو اگر یہ ادارہ قائم کیا جائے گا تو اس میں کون ہے جس کے اوپر اخراجات کی ذمہ داری ہے دونوں پر ڈالی جا سکتی تھی قرآن نے نہیں ڈالی انبیاء علیہ السلام نے یہ بتایا کہ یہ ادارہ قائم کیا جائے گا تو یہ میاں بیوی کے رشتے سے قائم ہوگا اور اس میں مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ وہ کما کے لائے گا اخراجات اس پر ہیں عورت کمائے کاروبار کرے ملازمت کرے جو جی چاہے کرے اب یہ دیکھئے کہ یہاں پر جب ذمہ داری ڈالنے کا معاملہ آیا تو اللہ تعالی کا فیصلہ کیا ہے مرد پر ڈالی جائے اس میں آپ یہ تقریر نہیں کر سکتے کہ اس سے تو عورت کی برتری واضح ہو گئے کہ اللہ تعالی نے اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی نہیں یہ جو نظم بنایا گیا اس میں انصاف کا فیصلہ جائے گی اللہ تعالی نے یہ قائدہ بنا دیا کہ مرد کما کر لائے گا عورت کماتی ہے وہ اس کا ہے اس کے پیسے کے اوپر گھر کا مرد کا کوئی حق نہیں لیکن اس کا حق قائم کر دیا گیا آپ جانتے ہیں یہ مہر کیا ہے یہ جو حق مہر آپ نے سنا ہوگا یہ اصل میں ایک ٹوکن ہے جس طرح سے آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی سنجیدگی کے لیے آپ ٹوکن دے دیتے ہیں تو گویا مقرر کر دیا گیا کہ آپ اسی وقت ایک رقم ہاتھ پر رکھیا اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کی حیثیت ہے یہ اس بات کا اعلان ہوگا آپ کی طرف سے کہ اس خاتون کی اس کے بچوں کی اس کی زندگی کی تمام مالی ذمہ داریاں میں نے اٹھا لی تو یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی یہ بھی ظاہر ایک فرق کیا گیا ہے لیکن یہ فرق بالکل انصاف کی بنیاد پر کیا گیا ہے اس کے بغیر گھر نہیں چل سکتا یعنی اگر یہ تیہ کر دیا جاتا کہ قرائے مقام دینا ہے یا بچے کی فیس دینی ہے دونوں بل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پانچ پانچ سو ڈالر دونوں کو فرام کرنے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہی حال ہوتا کہ جو کسی ریاست میں دو حکمران بنا دیے جائے اس کے بعد ہوتا تو اللہ تعالی نے بالکل انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا اب جب یہ فیصلہ کر دیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ادارہ بنایا گیا اس کا سربراہ کون ہے جس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسی کو سربراہ بنا دیا کہ گھر کا سربراہ وہ ہے ایسے ہی جس طرح ہم ریاست میں ایک سربراہ بناتے ہیں جس طرح کل آپ کو ایک کمپنی قائم کرتے ہیں تو اس میں ایک سربراہ بناتے ہیں یہ اصل میں کسی بڑے چھوٹے کا کوئی سوال ہی نہیں ایک نظام آپ نے قائم کیا ہے اس میں ذمہ داری کس پر ہے کون سربراہ ہوگا جب سربراہ بنا دیا جاتا ہے جیسے اس وقت امریکہ میں آپ نے ایک کونگریس ہے ایک سینٹ ہے ان کو اختیارات دے کے سربراہی کا منصب سوپا ہے جس میں ایک سمبل کے طور پر پیزیڈنٹ ہوتا ہے ملک کا بالکل ایسے ہی ہمارے ملک میں بھی ہے دنیا بھر میں ہے تو جب گھر کا سربراہ بنا دیا گیا تو ایک چیز ہے جس کو آخری درجے میں جرم قرار دے دیا گیا ہے وہ ہے قانون اور نظم کے مقابلے میں سرکشی ریبلیسٹی جوٹ یعنی آپ اختلاف کریں گے آپ تنقید کریں گے کوئی حرش کی بات نہیں بلکہ یہ بتا دیا گیا کہ ایک ظالم حکمران کے سامنے اچھی بات سچی بات کہنا بہت بڑا جہاد ہے سب کہیں گے لیکن قانون اور نظم کے بارے میں ریبلیسٹی چوٹ کبھی اختیار نہیں کریں گے یعنی قانون کے دائرے میں رہ کر ذابطے کے اندر کھڑے ہو کر بات کریں گے کرٹیسائز کریں گے سب کام کریں گے بغاوت نہیں کریں گے تو بغاوت اور سرکشی کو یہ آخری درجہ کا ظلم کلار دیا گیا اور اسی طرح اس نظم کے ساتھ وفاداری کو دین کا تقاضی بنا دیا گیا یعنی کیونکہ ایک ملک ایک قوم ایک ملک اس کا نظام اس کی ریاست آپ کو امن فرام کرتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ریاست میں رہیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے کسی اور ملک کے وفادار ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا یعنی نہ آپ ریبلیس ہو سکتے ہیں نہ سرکشی کر سکتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں یہ آخری درجہ کا جرم ہوگا یعنی یہ ہائی ٹریزم ہوگی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اسی طرح گھر کا جو ادارہ بنایا گیا ہے اس کے اندر بھی خاتون یہ دو کام نہیں کر سکتے اور یہ بالکل ٹھیک اسی اصول پر ہے جیسا اصول پر ریاست میں ہے وہ تنقید کرے گی اختلاف کرے گی اس کی ایک رائے ہے کمائے گی کھائے گی اپنے فیصلے کرے گی اس میں پوری طرح آزاد ہے کوئی پابندی اس پر نہیں لگائی گئی لیکن جب ایک رزم قائم ہے تو اس کے مقابلے میں سرکشی اور ریبلیس ایٹیچوڈ نہیں ارکیار کرے گی اس کو عربی زبان میں نشوز کہا جاتا ہے اور اسی طرح وفاداری کو بھی کسی دوسری جانب اس گھر کے اندر رہتے ہوئے منتقل نہیں کرے گی تو یہ دو چیزیں ہیں جو اگر کسی خاتون سے ہو جائے تو یہ بھی ہائی ٹیزن ہے گھر کے خاندان میں اس ادارے کے اندر کسی شہری سے ہو جائے تو یہ بھی ہائی ٹیزن ہے دونوں کی سزا مقرر کی گئی اس کی بھی اور اس کی بھی ریاست میں یہ چیز ہو جائے تو سورہ مائدہ میں اس کی انتہائی سخت سزائیں بیان کی اور دنیا کی ہر ریاست دیتی اور اگر گھر کے اندر ہو جائے تو اس میں بھی سزا کا اختیار دیا گیا ہے یہ جو سزا کا اختیار ہے یہ قدیم قبائلی تمدن میں خاندانی کے پاس ہوتا تھا موجودہ زمانے میں اب اس کو ریگولیٹ کر کے ریاست کو منتقل کیا گیا ہے اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں دیکھئے قبائلی تمدن میں باپ کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ بیٹے کو سزا دے گئے موجودہ تمدن میں یہ کیا گیا کہ ایک خاص عمر کے بعد آپ ریاست کو منتقل کر دیتے ہیں لیکن یہ اصول کے اگر ریبیلیسٹی چوڑ ہے اور اگر وفاداری تقسیم ہو رہی ہے تو پھر یہ قابل سزا جرم ہے پنشبل ہے آدمی یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے لوگ نہ اس کے پس منظر کو جانتے ہیں نہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بات کیا ہے کہاں سے کی جا رہی ہے اور وہ اس آیت کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں تو ان چیزوں کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے یہ میں نے دو مثالیں دے دی ہیں باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اگر میں اس پر گفتور کرتا رہا تھا یہ ساری مجلس اسی کی نظر ہو جائے گی آپ سوالات کر لیجئے اور جو وہ گواہی باہی کے بارے معاملت میں اگر پھر بھی کوئی سوال باقی رہ گیا تو میں اس کی بھی نظرات کر دیں